یہ خبر سامنے آئی تھی کہ بھارت نے فرانس سے درخواست کی ہے کہ وہ پاکستان پر لگا دے اسلح خریدنے کی پابندی یعنی صرف فرانس نہیں پورے یورپ سے کہا جائے کہ وہ پاکستان سے اسلح کی ڈیل نہ کریں یہ بکلاہت بھارت کی اس کے بعد سامنے آئی ہے جب پاکستان نے حال ہی میں جی ٹین سی لیا ہے پھر آٹھ سمبرین پاکستان کی چین بنا رہا ہے جن میں سے کچھ پاکستان میں بنیں گی اور اس کی ٹیکنالوجی پاکستان کو منتقل کی جائے گی اور پاکستان نے ٹی بی ٹو ڈرونز بھی اب خرید لیے ہیں ترکی سے تو اس کے بعد بھارت کافی گھبرایا ہے اور اس نے فرانس سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ یورپ میں یہ بل رکھے کہ اب پاکستان پر اسلح کی پابندی لگائی جائے تو کیا واقعی یورپی یونین پاکستان پر یہ پابندی لگا سکتا ہے تو چین کا انفلنس کتنا کام آئے گا یہاں پر اب پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان یورپ سے اسلح لیتا بھی ہے یا نہیں پاکستان اس وقت بہت کم اسلح نہ ہونے کے برابر لے رہا ہے یورپ سے پہلے پاکستان کا تمام اسلح یورپ اور امریکہ سے آتا تھا لیکن بھارت کو اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان اب اپنا اسلح ایکسپورٹ کرتا ہے تو ایسی پابندیاں پاکستان پر زیادہ اثر انداز نہیں ہوں گی پاکستان اب زیادہ تر اسلح چین اور ترکی سے لے رہا ہے جبکہ روس سے بھی کچھ ڈیلز ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ جبکہ بہت سا اسلح تو اب پاکستان خود پاکستان میں ہی تیار کر رہا ہے پاکستان اب بھارت کی طرح نہیں رہا کہ اپنے اسلح کے لیے دوسروں کی طرف ہی دیکھتا رہے بہت سا اسلح پاکستان میں ہی تیار ہوتا ہے دوسرے جانے فرانس کو چھوڑ کر پاکستان کے تعلقات جو ہیں یورپی یونین کے باقی ممالک کے ساتھ وہ بہت اچھے ہیں اور پاکستانی کمیونٹی کا انفلینس بھی کافی ہے یورپ میں تو اگر فرانس ایسی کوئی پابندی کا بل لاتا بھی ہے تو ممکن نہیں کہ وہ پاس ہو اور اگر ہو بھی جائے تو اس سے پاکستان کو کوئی زیادہ نقصان نہیں ہے کیونکہ بہت عرصہ سے پاکستان امریکہ اور یورپ سے اسلح لینا چھوڑ چکا ہے دوسرے جانب یورپ کے چین اور پاکستان کے ساتھ بھاری ٹریڈ ریلیشنز بھی ہیں اور چین کے ہوتے ہوئے یورپ ایسا کرنے سے ڈرے گا کیونکہ سیپیک اور عبور کا جو منصوبہ ہے وہ یورپ تک بھی جانا ہے اور چین کے فرانس سے بہت اچھے تعلقات ہیں ابھی جب امریکہ نے چینی ونٹر اولمپکس کا بائیکوٹ کیا تھا تو فرانس نے چین کا بائیکوٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ کھیلوں کا بائیکوٹ نہیں کرنا چاہتے تو اس خبر سے پاکستان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں دونوں صورتوں میں پاکستان کا فائدہ ہے نانقصان اگر پبندی لگے بھی اور نہ لگے بھی تب بھی